بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو جاب سویس پاکستان کے ساتھ پھر ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج بات کریں گے ہم ہاو ٹو بیکم لور ڈیوین کلائرک ان پاکستان گورنمنٹ کلائیں دوستو پاکستان کے اندر گورنمنٹ جاب کس طرح حاصل کی جائے اور سب سے بہترین جاب جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لڈی سی کی لور ڈیوین کلائرک اور یہ لوگوں کے فیوریٹ جاب کلائی جاتی ہے اور یہ زبردست جاب ہے اس کی سیلری پیکیج بھی اور کام وغیرہ بہترین ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم کمپلیٹ ڈیٹیل میں بات کریں گے تو انشاءاللہ میں ساتھ آپ لاش تک جڑے رہی ہے تاکہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ ملے گا انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں تو تو بات کرتے ہیں ابھی اس پوری کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ اس کے لئے صرف آپ کے پاس میٹرک جو ہمارے بھائیہ بھی نیو جنریشن ہماری تیار ہو رہی ہے جو پاکستان کی یوت نہیں تیار ہو رہی ہے بن رہی ہے تو انشاءاللہ میل اور فیمیل کے لیے میں ان کو گاٹ کرتا چلوں کہ یہ ان کے لئے بہترین مکہ ہوتا ہے لڈی سی بھی اپلا کرنے کا لڈی سی کا ترکے گار کیا ہوتا ہے کہ آپ صرف میٹرک ڈگری سے صرف آپ نے میٹرک کیا اور آپ گورنمنٹ 18 سال آپ کی اے جو آپ گورنمنٹ ایمپلائے بن سکتے ہو بلکل آپ نے ٹھیک سنا گورنمنٹ ایمپلائے بن سکتے ہو اس کے بعد اس کی سیلری پیکچیز ہوتی ہے انیس ہزار سے چالیس ہزار تک اب میں بھی اس کے بارے میں آپ کو کمپیٹ بتا دیتا ہوں جو وفاق کے ادارے ہیں فیٹل گورنمنٹ کہلاتے ہیں سیمی گورنمنٹ ہے اور جس طرح گورنمنٹ آپ سندھ گورنمنٹ ہے پنجاب گورنمنٹ ہے یہ بھی گورنمنٹ ہے اگر آپ کو پروینس گورنمنٹ میں جواب مل رہے ہیں اس کے اندر بھی آپ کے کم از کم سیلری انیس ہزار بھی سزا تک ہوگی اگر آپ کوڑٹوں میں اپائنڈ ہو رہے ہیں پاکستان کی کسی بھی ڈسٹی کورڈ میں تو کوڑٹوں کے اندر ان کی سیلریز ہیں 40,000 پلس سیلریز ہیں اور ابھی ہم بات کرتے ہیں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل میں کہ اس کے لیے آپ کے پاس کیا کئی رکمیٹ ہونا چاہیے تو how to become LTC کمپلیٹ ڈیٹل کے ساتھ تو دوسری جو بتاتا ہوں کہ آپ میری اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نیو جاب اور اپڈیٹ اور انشاءاللہ جو کسیلز ہیں ریلٹیڈ جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ کو بلا تخیر مل سکیں تو ابھی اس کی کمپلیٹ ڈیٹل میں بات کرتے ہیں تو آپ نے اس میں کرنا کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس صرف میٹر ڈگری ہو آپ کے پاس میٹر ڈگری موجود ہے جن بھائی نے ابھی میں نے سنایا کہ میٹر کا ریلٹ بھی آیا ہے اور دیکھا بھی ہے تو ان لوگوں کے لئے سب سے پہلے ان سے روکیسٹر کے وہ کیا کریں وہ اپنا ڈومیسائل پیار سی بنوائے دیکھو LDC کی پوسٹ کو اپلائے کرنے کے لئے کلارک کی پوسٹ یا پاکستان میں کسی بھی پوسٹ کے اندر آپ نے گاورمنٹ جاب حاصل کرنی ہے تو آپ کے پاس ڈومیسائل پیار سی لازمی ہونا چاہیے ڈومیسائل پیار سی آپ کے پاس نہیں ہوگا تو اس کے علاوہ آپ کو جاب کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی دار میں نہیں مل سی تو کوشش کہہ رہے ہیں جلد دس جلد اپنا ڈومیسائل پیار سی بنوائے یہ ڈومیسائل پیار سی تقریباً تین سے چار ہزار روپے میں بن جاتا ہے تو اس بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل کے اندر آپ اگر چاہتے ہیں میں ویڈیو بناوں تو آپ ڈسکرپشن میں جو کسٹن جو کمیٹس کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی کے اوپر بناوں گا اب بات کرتے ہیں آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے صرف میٹر کمپلیٹ ہو گئی آپ کے بعد ٹین تھ کلاس ایس سی کمپلیٹ آپ کے پاس کمپلیٹ ڈگری ہونی چاہیے سیکنڈری سکول سرٹیفیکٹ جس کو ہم ٹین تھ کلاس کہتے ہیں پاکستان کے گورنمنٹ کے کسی بھی اسکول کسی بھی ادارے سے آپ نے آپ کے پاس پرائیوٹ ہو گورنمنٹ ہو اسکولوں سے آپ کے پاس یہ ڈگری ہونا لازمی ہے اس کے بعد صرف تھری منت کا کورس ہے ٹائپنگ گیا دوستو آپ آپ ہزاروں رو پر خرج کرتے ہیں کالجز کے اندر اسکولوں کے اندر آپ پتہ نہیں کتنے زیادہ کورس کرتے ہو اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ ایک بہترین کورس کر لیں اور انشاءاللہ یہ آپ کو اتنا فائدہ دے گا آپ کو لائف میں اگر آپ ایجوکیٹر ریلیٹڈ ہیں اگر آپ کو پسند ہے ایجوکیشن کی جاب یا آپ انٹیسٹس ہیں ایجوکیشن کے اندر تو آپ کو کمپیوٹر کے لیے تو ظاہرے بات ہے آپ کو کمپیوٹر لازمی آنا چاہیے تو اس کے لیے آپ کے پاس ٹائپنگ ہوگی تو آپ کو کمپیوٹر میں آپ کا ٹائم بہت بچے جائے بہت آپ کا ٹائم بچ جائے گا اس کے بعد اس کے اندر اسکل کیا ہے کہ صرف آپ نے تین منت کا ٹائپنگ کورس کرنا یہ تین منت کا کورس ہوگا صرف اگر ہم پندرہ پانچ سو روپے فی منت کا کورس بھی لگائے نا دوستو تو پندرہ سو روپے کچھ بھی نہیں ہے ہم پندرہ سے دو ہزار روپے تو منتلی ایزی لورڈ میں گھما دیتے ہیں تو اپنے لیے ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ پندرہ سو روپے خرچ کر لیں خود کے اوپر آپ نے کرنا ہے کہ صرف تی تھری منت ٹائپنگ کورس آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے آپ کو ٹائپنگ آنی چاہیے اگر آپ کے پاس کورس نہیں بھی آتا صرف آپ کو ٹائپنگ آتی ہے تب بھی آپ لڈی سی اپائنڈ ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کو صرف ٹائپنگ آنی چاہیے اور ٹائپنگ میں دوستو کیا ہوتا ہے کہ ٹائپنگ ہے اسکل کورس اور جہاں پہ اسکل کورس آتا ہے وہاں پہ میرٹ چلتی ہے الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ابھی نیا پاکستان بنایا ہے ویسی اور زبردست جاب ساری ہیں بے انتہا جاب ساری ہیں دبہ دب جاب آ رہی ہیں تو میں بولتا ہوں آپ جلدہ جز موکہ اضائے نہ کریں اس کورس کو کمپلیٹ کریں اور انشاءاللہ یقین کریں آپ پوری عمر دعائیں دیں گے اتنا بہترین کورس ہے یہ اور زبردست کورس ہے اور چھے منت میں انشاءاللہ سکس منت انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ نے تین منت کے اندر یہ کورس کمپلیٹ کیا تین منت کے بعد سکس منت تین منت کے بعد جیسے آپ کو کورس کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ اپلائے گناہ سٹارٹ کرتے ہیں آپ لڈی سی پوشٹ کے لئے اپلائے کر رہے ہیں لڈی سی کی پوشٹ دیں اوٹی ایس پی ٹی ایس یو ٹی ایس این ٹی ایس میں ہزاروں پوشٹ آتی ہیں تو آپ میریٹ پہ بھی اپلائے کر رہے ہیں اپنی کوٹا وائز اپلائے کر رہے ہیں جس طرح آپ اپلائے کر رہے ہیں تو آپ ٹیس دیں گے آپ کو اس کا تجربہ ہو جائے گا اور اس کے اندر ایج ہوتی ہے اٹھارہ سے تیس سال پینتیس سال تک ایج لیمٹ ابوب بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو وہ میل فیمیل کے لیے فیورٹ جاب کلائے جاتی ہے دوستو میری نظر میں پاکستان کے اندر میٹرک سے میٹرک والی جاب اس سے بہترین اور کوئی نہیں ہے اس کے اندر بہت ایزی کام ہوتا ہے آپ کو ریکارڈ کیپنگ ہوتی ہے بوک کیپنگ ہوتی ہے اور آفیس مینٹینئے کام ہوتا ہے سارا کام اس کے اندر آجاتا ہے دوستو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ہوگی تو اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کے طرح اسی طرح اور ویڈیوز بناوں تو نیچے کمیٹس میں ضرور دیجئے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر جو بھی آپ کے کمیٹس نے ضرور کمیٹس کیجئے تاکہ انشاءاللہ مجھے حوصلہ ملے اور کام کرنے کے لیے تو ستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی دعاو میں آت اللہ حافظ